السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاسٹ ویڈیوز کے اندر ہم نے 9th کلاس کی پیرنگ سکیم 1st year کی پیرنگ سکیم اسی طرح سے مطلب کہ انٹر اینڈ میٹری کی پیرنگ سکیم جو تھی اس کے بارے میں ڈسکیشن سٹارٹ کی تھی تو 9th کلاس کی پیرنگ سکیم تو کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم نے 10th کلاس کی پیرنگ سکیم سٹارٹ کرنی تھی تو آج کی اس ویڈیو سے ہم 10th کلاس کی جو پیرنگ سکیم ہے 2020 10th کلاس کے لیے اس کو انشاءاللہ کور کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو آپ کا کیمسٹری کا چیپٹرز ہیں وہ چیپٹر نمبر 9 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اس سے پیچھے جو چیپٹرز ہیں وہ آپ 9th کلاس میں پڑ چکے ہو تو یہاں پر چیپٹر نمبر 9 سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے پیرنگ سکیم کے اندر دیکھنا ہے کہ MCQs کتنے ہوں گے short question and long question تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 9 سے چیپٹر نمبر 9 کے اندر آپ کے MCQs جو ہیں 2 short questions 4 اور long question اس میں سے 1 آئے گا اس کے بعد چیپٹر نمبر 10 میں سے MCQs 2 short questions 4 اور long question 1 چیپٹر نمبر 11 میں سے MCQs 1 short questions 3 اور long question اس میں کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد چیپٹر نمبر 12 میں سے MCQs 1 short questions 2 اور long question 1 چیپٹر نمبر 13 میں سے MCQs 2 short questions 3 اور long question 1 اس کے بعد چیپٹر نمبر 14 میں سے MCQs 1 short questions 3 اور long question 0 یعنی کہ اس میں سے کوئی بھی long question نہیں آئے گا اس کے بعد آتا ہے چیپٹر نمبر 15 تو چیپٹر نمبر 15 میں سے MCQs 2 short questions 2 اور long question 1 چیپٹر نمبر 16 جو کے last چیپٹر ہے اس میں سے ایم سی کیوز ایک شورٹ کورسٹنز تین اینڈ لونگ کورسٹنز جو ہے چپٹر نمبر سکسٹین میں سے ایک آئے گا یہ تو صرف آپ پیرنگ سکیم کہہ سکتے ہیں کہ ایم سی کیوز ان کے جو کاؤنٹنگ ہے نمبرز ہیں وہ بتائے گئے ہیں اب ارینجمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو شورٹ کورسٹنز لونگ کورسٹنز ہیں ان کو ارینج کس طرح سے کیا گیا ہوگا تو ارینجمنٹ کے اندر سب سے پہلے شورٹ کورسٹنز آتے ہیں کہسٹن نمبرز 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 نمبر چیپٹر نمبر 13 سے short questions 3 آئیں گے اس کے بعد آتا ہے جی چیپٹر question number 4 and question number 4 میں جو chapters included ہیں وہ ہیں چیپٹر نمبر 14 15 and 16 ٹھیک ہے اور چیپٹر نمبر 14 سے short questions 3 آئیں گے چیپٹر نمبر 15 سے short questions 2 آئیں گے and چیپٹر نمبر 16 میں سے short questions آپ کو 3 آئیں گے ٹھیک ہے یہ short questions کی arrangement تھی اس کے بعد long questions start ہوتے ہیں اور long questions آپ کو پتا ہے کہ question number 5 سے start ہوتے ہیں تو question number 5 کے اور 6 and 7 ان کے دونوں کے دو دو parts ہوں گے part A and part B اور آپ نے یہ کوئی جو بھی question select کرنا ہے اس کے دونوں parts آپ کو attempt کرنے پڑیں گے آپ کا complete question مانا جائے گا ٹھیک ہے تو question number 5 کا جو part A ہے وہ چیپٹر نمبر 9 سے ہے part B چیپٹر نمبر 10 سے ہے اس کے بعد question number 6 ہے question number 6 کا part A ہے چیپٹر نمبر 12 سے and part B ہے چیپٹر نمبر 13 سے اس کے بعد question number 7 آتا ہے تو question number 7 کا جو part A ہے وہ چیپٹر نمبر 15 ہے and part B چیپٹر نمبر 16 ہے ٹھیک ہے یہ chemistry کی 10th class کے لیے pairing scheme تھی 2020 کی تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ next subject کی جو pairing scheme ہے وہ next videos میں آپ کو مل جائے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی